شہزادہ اتار الحاج عبید رزاد تاری المدنی کا سفر پنجاب پاکستان آپ کا سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کا سلسلہ اسلامی بھائیوں کا والیہانہ استقبال و گرم جوشی کا مظاہرہ آپ نے انعیت کیے مدنی پھول ایک مدنی گلدستان آپ کے مبارک سفر کا دکھاتے ہیں شہر ہے راولپنڈی پنجاب پاکستان حدیث پاک میں ہے کہ یعنی تم میں کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہو بھائیوں ہمیں اپنے کمال ایمان کا احتساب کرنا چاہیے رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ علی شاہ نے جو قیامت کے دن پانچ چیزیں لے کر آئے گا اسے جنت سے نہ رکھا جائے گا پھر آپ عیسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پانچ چیزوں میں مسلمانوں کی جماعت کی خیر خواہی کا بھی ذکر فرمایا حکم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں عام مسلمانوں کی نصیحت یعنی خیر خواہی یہ ہے کہ باقدر طاقت ان کی خدمت کرنا ان سے دینی و دنیاوی مصیبتیں دور کرنا ان سے محبت کرنا ان میں علم دین پھیلانا اعمال نیکی رغبت دینا اور جو چیز اپنے لئے پسند نہ کرے ان کے لئے پسند نہ کرنا وغیرہ وغیرہ اور یہ حدیث بہت ہی جامع ہے میٹھے میڑے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ والوں کی کیا شان ہے اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نیک اجتماعات میں حاضر ہونے سے تقدیریں پلٹ جاتی ہیں الحمدللہ عز و جل اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کے مدنی محول میں ایسے بے شمار آئے ہیں جو کہ گناہ بری زندگی گزار رہے تھے جو کہ گناہوں کی دلدل میں پھسے ہوئے تھے جو کہ بے نمازی تھے جو کہ جھوٹ بولتے تھے جو کہ شرابیں پیتے تھے جو کہ چوریاں کرتے تھے جو کہ کیا کیا نہیں کرتے تھے الحمدللہ عز و جل وہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے عاشقہ نے رسول کی صحبت حاصل کی اور الحمدللہ عز و جل کی گایا پلٹ گئی اور وہ بھی تائب ہو گئے الحمدللہ موسیقی موسیقی